اسلام علیکم یہ میری ویڈیو میرے ان تمام ڈرائیور بائیوں کی لیے ہے کہ جو مقابلے بازی میں دلچسپی لیتے ہیں گاڑیاں بگاتے ہیں بلا بجا اور گاڑی بگانے کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں یہ پیچھے ہماری گاڑی کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی دیفنیٹلی کسی ڈرائیور بائی کی گلتی کی وجہ سے گاڑی لگی ہے کیونکہ جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں انسانی گلتی ضرور شامل ہوتی ہے چاہے وہ اس گاڑی جلانے والے کی ہو یا سامنے سے آنے والی گاڑی کی ہو کیونکہ بغیر کسی مسٹر کے میرا نکال کے کوئی حادثہ ہوتا ہے ہوتا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں انسانی گلتی اس میں ضرور شامل ہوتی ہے دیکھیں جب ہم لوگ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو میرے جیسے میرے بہت سارے بھائی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہمارے گاروالوں کو کتنی ضرور ہوتا ہے یا جو ہمارے ساتھ باقی روڈ پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کے فیملیز کو ان کی کتنی ضرور ہوتا ہے جب ہمارے نیچے گاڑی ہوتی ہے سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم ریس دے کے گاڑی کو بگانے میں بڑی ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت لیکن انسان کو اصل اس کی جو بینک جو حقیقت ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان کسی حادثے کا اشکار ہو جاتا ہے یا تو دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ ساری زندگی کے لیے مزہور ہو کے اب الٹا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتا ہے دیکھیں یہ گاڑی پیسے کھڑی ہوئی ہے یہ گاڑی ابھی تیار ہو رہی ہے جب یہ گاڑی بنے گی تو یہ گاڑی پہلے سے بھی زیادہ نئی بن جے گی پہلے زیادہ گاڑی خوبصورت بن جے گی لیکن جب کسی انسان کی اونگلی کی ایک پور کٹ جاتی ہے نا تو وہ بھی دوبارہ اس طریقے سے دوبارہ ہم اس کو لگوا نہیں سکتے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنی کاریگرنی سے بنایا ہوتا ہے تو جب کوئی بندہ مزہور ہو جاتا ہے اس کے پاس ساری زندگی سوائے افسوس کے اور کچھ چیز نہیں رہتی تو بہتر یہی جب آپ کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو بڑی گاڑی چلا رہے ہیں تو کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں کسی ایسی وائلیشن میں حصہ نہ لیں کہ جو آپ کے لیے یا آپ کے ساتھ سڑک پہ دوسرے چلنے والوں کے لیے کوئی دشواری کا باعث ہو کسی نقصان کا باعث بنے اللہ تعالی میرے تمام ڈرائیور بھائیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے لیکن سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہونا تو آپ نے سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہونا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے علاوہ روڈ پہ جتنے بھی لوگ ڈرائیور ہیں سارے کے سارے اندھیں ہیں یعنی کہ صرف مجھے نظر آرہا ہے میں نے سب کو بچانا ہے اور جب انسان خود ہی مقابلے بازی کا حصہ بن جاتا ہے خود ہی گاڑی پہ گانا شروع کر دیتا ہے وائلیشنز کرتا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے تو پھر اس کا انجام یہ نکلتا ہے یہ پھر سے گاڑی کڑی ہوئی ہے یہ گاڑی تو بن جائے گی لیکن جو بھائی اس گاڑی پہ حاصل کا شکار جو ڈرائیور بھائی ہوا ہے کیا وہ دوبارہ دلکل سیمٹسوں اپنی ٹانگوں پہ دوبارہ واپس آ سکے گا وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکے اللہ پاک میرے تمام ڈرائیور بھائیوں کا اپنے زمان میں رکھے لیکن آپ بھی تھوڑی احتیاط کیا کریں آلکیل ویسے بھی دھوند کا موسم ہے دھوند میں ہاتھ ساتھ کی شہرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ احتیار کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں گاڑی یا زیزی بیلٹی نہ ہونے کے باوجود ہم لوگ گاڑی بگاتے ہیں جس کا نکام ہو جاتا ہے